پیارے دوستو آج ہم آپ کو ادرک کے بارے میں بتانے والے ہیں ادرک کھانا کیسا ہے سردیوں میں ادرک کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سب سے ضروری بات کہ ادرک نقصان کب دیتی ہے کن لوگوں کو ادرک کھانا ہی نہیں چاہیے اگر آپ بھی اپنے کھانوں میں ادرک کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے اسے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اردو اور ہندی میں اسے ادرک انگریزی میں زنجر اور عربی میں اسے زنجبیل کہا جاتا ہے اور سوکھی ادرک کو سوٹ کا نام دیا گیا ہے ادرک ایک ایسی سبجی ہے کہ اسے ترہ ترہ کی سبجیوں دالوں اور گوشت کے پگوان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کھانا ذائقے دار بنے خاص طور پر ایسی سبجیوں میں اس کا ڈالنا ضروری سمجھا جاتا ہے جو وادی ہوں جیسے آلو یا گو بھی بغیرہ ان سب کے علاوہ کئی علاقوں میں اسے چائے میں بھی ڈالا جاتا ہے ادرک کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے علاوہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے ادرک زیادہ تر تازہ ہی استعمال میں لائی جاتی ہے اگر اس کو سکھا لیا جائے تو یہ سونٹ بن جاتی ہے اور اسی نام سے بازار میں بکتی ہے دوستو ادرک نہ صرف ذائقے کے لحاظ سے بلکہ دوا کے طور پر بھی کام میں آتی ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں ادرک میں بٹامن سی کے ساتھ ساتھ دھاتے بھی پائی جاتی ہیں جیسے کیلشیم، آئرن، فاسفورس، میگنیشیم، کوپر اور زنک پائی جاتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھانے سے پہلے ادرک کی تاثیر گرم ہے اور اگر کھانے سے پہلے ادرک کھایا جائے تو اس سے حازمے کا نظام بہتر ہوتا ہے اور کھانا صحیح طرح سے حضم ہو جاتا ہے اگر کسی کو ذکام، خانسی، سینے کی جکڑن، بہتی ہوئی نہ کیا سردرد کا مسئلہ ہے تو ادرک کو شہد کے ساتھ یا چائے کے کہبے میں اچھی طرح عبال کر استعمال کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا سفر کے دوران اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہی ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کا پیٹ خراب نہ ہو جائے تو ادرک کاٹ کر مہوں میں رکھ لیں اس طرح آپ کا پیٹ بلکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی اچھا گزرے گا اگر آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کی تکلیف ہے تو آپ کو چاہیے کہ سوکھی ادرک کا استعمال کریں یعنی سوٹ کا استعمال کریں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس میں سوجش ختم کرنے والی خاصیت کی وجہ سے یہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے آج انسان کا یہ حال ہے کہ انگریزی دواؤں پر تو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن قدرت کی ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے جو ہمیں صحت مند رکھتی ہیں آپ نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک دواؤں کئی بیماریوں کے لیے فائدے مند ہے درد کی دواؤں درد کے لیے کام کرے گی دل کی دواؤں دل کے لیے اور پیٹ کی دواؤں پیٹ کے لیے کام کرے گی لیکن اللہ نے قدرتی اشیاء میں یہ قید نہیں رکھی کہ فلا چیز ایک ہی فائدہ دے گی اس کے علاوہ فائدہ نہیں دے گی یہی وجہ ہے کہ ادرک میں بھی ڈاکٹرز نے اپنے تجربے سے بے شمار فائدے تلاش کیے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ادرک بلگم جاری کرتی ہے جگر کو تقویت دیتی ہے جسمانی دردوں کے لیے ذریعہ نجات ہے دماغی امراض میں مفید ہے ایسے لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی ہے وہ ادرک کا استعمال ضرور کریں کیونکہ ادرک کھانے سے بھوک لگتی ہے سردیوں میں اگر کھانسی ہو جائے تو ادرک کے رس کو شہد میں ملا کر پی لیں آرام ہو جائے گا بدحضمی کے لیے بھی یہ فائدے مند ہے ارکان اور بواسیر کے لیے اس کا استعمال مفید ہے اس میں شامل میگنیشیم اور زنک ہمارے خون کی سرکولیشن کو نورمل لگتا ہے اس لیے یہ سردردن میں مددگار ہے نزلہ زکام اور بخار میں اس کی اکنی بنا کر پی لیں یا اس کا رس چائے میں ملا کر پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا ادرک کینسر کے بڑھنے کی رفتار کو کم کرتی ہے گھبراہٹ اور بیچینی جیسے مسائل میں بھی ادرک فائدے مند ہے دوستو یاد رہے ادرک کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے والی چیزوں کا استعمال کر رہی ہیں اور اپنا خون پتلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کو بھی ادرک کھانے سے بہت سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں جیسے دل گھبرانا سینے میں جلن چکر آنا لو بلٹ پیشر اور کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں ادرک ان سب پریشانیوں کو بڑھا سکتی ہے جس کا سیدھا اثر ہونے والے بچے پر پڑتا ہے حاملہ عورتیں اگر ادرک نہ کھائیں تو یہی بہتر ہے اکثر کچھ لوگوں کو ادرک کا چھوٹا سا تکڑا بھی کھانے سے گیس کی پریشانی ہو جاتی ہے اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے تو ادرک کو اپنے کھانوں میں شامل کرنے سے بچیں نہیں تو گیس بننے کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں درد جیسی شکایت ہو سکتی ہے کئی بار ادرک کھانے سے کچھ لوگوں کو اسکن پر ریشیس کی شکایت ہونے لگتی ہے یہ لال اور ہلکے پیلے نشان پہلے چہرے پر پڑتے ہیں اور اس کے بعد گردن سے ہوتے ہوئے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی فیلنے لگتے ہیں اگر آپ کے جسم پر ایسے نشان دیکھیں تو ادرک کھانا بند کر دیں اور ترنت ڈاکٹر سے مشبرہ لیں تو دوستو یہی کچھ باتیں ادرک کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے تھے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ